مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں فرنڈز بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو فرنڈز آج کی ہماری ریسپی ہے چیزی پٹیٹو نگیٹس چیزی پٹیٹو نگیٹس بنانے کے لیے فرنڈز ہمیں چاہیے بوائل آلو موزریلا چیز آپ چیڈر چیز بھی استعمال کر سکتے ہیں تین سے چار لسن کے جوے بھاری کٹے ہوئے آدھی چمچ ہم لیں گے بلیک پیپر آدھی چمچ ہم لیں گے نمک آدھی چمچ ہم لیں گے کٹیوی لال مرچیں اور تھوڑا سا سبز دھنیا تو سب سے پہلے ہم بوائل آلو کو میش کر لیں گے ہم نے آلو کو اچھے سے میش کر لی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے لیسن دھنیا بلیک پیپر نمک کٹیوی لال مرچیں اور چیز اب ہم ان سارے انگریڈینز کو اچھے سے مکس کریں گے میں نے تمام انگریڈینز کو اچھے سے مکس کر دیا اب ہم نگیٹس بنائیں گے میں نے تھوڑی سی موزریلا چیز کو کیوبز میں بھی کٹ کے رکھ لیا ہے ہم اس کو نگیٹس میں فیل کریں گے تو چلیے اب ہم نگیٹس بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کیوب کو اٹھا کے ہم اس میں رکھیں گے تو اس طرح ہم نگیٹس بنا کے رکھتے جائیں گے میں نے سارے نگیٹس بنا کے رکھ لیا ہے اب نگیٹس کی کوٹنگ کے لیے میں نے چار چمچ کون فلور کے لیے اب سب سے پہلے میں کون فلور کو پتلا کر لوں گی اور کون فلور میں میں ڈالوں گی کٹیوی لال مرچے اور تھوڑا سا نمک اور اس کو سب سے پہلے میں پتلا کر لوں گی بسم اللہ رکھوانے رہے میں نگیٹس کی کوٹنگ کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کون فلور میں ڈپ کروں گی بریڈ کرم بریڈ کرم اب یہ دیکھو اور رکھتے جاؤں گی باقی نگیٹس کی بھی میں ایسے ہی کوٹنگ کر کے رکھ لوں گی اب ہم نے سارے نگیٹس کی کوٹنگ کر لیے ہم اس کو ایک سے دو ہفتے تک فریز بھی کر کے رکھ سکتے ہیں تو چلی اب ہم ان نگیٹس کو فرائے کرتے ہیں آئل ہم نے پہلے ہی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب آئل گرم ہو گیا اب ہم ڈالیں گے نگیٹس بسم اللہ رکھوانے رہے سفرائے کریں اب ہم ان کو گولڈن براون ہونے تک فریز کریں گے اب نگوٹس دونوں طرف سے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اب ہم ان کو باہر مکار لیں گے اور باقی کے بھی نگوٹس فرائے کر لیں گے فرنس اب ہمارے مزے کے چیزی پٹیٹو نگوٹس ریڈی ہیں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آتی ہے تو فرنس اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجئے اپنے فرنس فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو میرے یہ ریسپی کیسی لگی ہے اور آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی تو اب ہم ملیں گے ہماری نیکس ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ